فونٹنا آپ کے سامنے سید علی وجی شاہ صاحب فخر سانگراہل اور اس مجلس کے وارث اور سجادہ نشین باوہ سید عبداللطیف احمد شاہ صاحب قطاع فرمائیں گے ضرور تلاوت کریں سارے ایک دفعہ مزید ضرور تلاوت کریں اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الیعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العائمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین خاتم النبی سیدنا ومولانا ابن قاسم محمد صلوات و اہل بیته طیبین الطائعین الماسوغین المنتخبین المنتجبین و لا نتلناه علی ادائهم اجمعین الى قیام يوم الدین اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی موقع میں کتابه الکریم و فرقانه الامین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارہ سفیر ہے اور حسین ابن علی علیہ السلام کے سفیر کا نام ہے مسلم ابن عقید اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں حسین کے سفیر کو مولا مسلم ابن عقید کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جب جناب مسلم ابن عقید صلوات اللہ علیہ کو کوفہ کی طرف روانہ کیا تو حانی ابن عربہ کے نام خاتل اس خاتل میں سرکار مولا حسین علیہ السلام نے وحادث توحید نے نے کیا کہا مولا علیہ السلام نے افضل اہل بیتی و سکتی اے قوصہ والوں میں تمہاری طرف اسے ارسال کر رہا ہوں جو میری اہل بیت میں افضل ہے اور میرا اعتماد ہے اعتماد الہی وہ حسین کہتے ہیں اور جس پر حسین ابن علیہ السلام اسے مسلم ابن عقید کہتے ہیں سرکار مسلم ابن عقید علیہ السلام کے حوالے سے روایات ہیں سرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام کو مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ سرکار مولا حسین نے کہا کہ مسلم کوفہ کی طرف سے خطوطہ رہے ہیں تو آپ کوفہ کی طرف جائیں کتابیں بڑی پڑی ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو سرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کہا مولا جو آپ کو حکم ہے مولا کے ساتھ چند افراد بھی تھے سرکار مسلم کے ساتھ بعد میں مولا مسلم کی کر رہا ہوں اسی وجہ سے میں شہادت بھی سرکار مسلمی پڑھوں گا بادشاہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام روزہ رسول پر مدینہ منورہ آئے سلام کیا اور قبر رسول سے اجازت طلب کی اور پھر سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا جس طرح سرکار کے چند اصحاب گرمی کا سفر تھا تو گرمی کے سفر کی وجہ سے چند جو مولا کے ساتھ تھے افراد جو اصحاب تھے وہ رستے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں جس حوالے سے سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام روایات میں لکھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کو انہیں خط لکھا کہ یہ عالم ہوا ہے تو سرکار نے کہا کہ آپ اپنا سفر جاری رکھیں جب مولا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ آگئے تو سرکار مختار سکفی کے گھر قیام کیا مختار سکفی کے گھر سرکار مسلم نے قیام کیا اور آپ کیلئے بیعت کے لئے ہاتھ امادہ کیے جو بیعت حسین کے لئے تھے اور کئی لوگوں کے ہاتھ بیعت ہے سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے مولا حسین کی بیعت کے لئے امادہ کیے لاکھوں کا مجمع تھا مولا نے ایک تمام لوگوں کے سامنے ایک بات رکھی وہ بات کیا تھی سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے فرمایا اے کوفہ والو کہ یہ آل محمد کے خلاف ابن زیاد کر رہا ہے دشمن آل محمد ہے اس کے خلاف جہاد واجب ہے سرکار علیہ السلام کے ساتھ لشکر کمال کا تھا لیکن جب سرکار نے نماز پڑی تو لشکر کم ہونے لگ گیا عرباب مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ مولا مسلم ابن عقیل علیہ السلام نماز پڑھ کے جب نکلے ہیں مولا کے ساتھ دس بارہ ہزار تھے جیسے آگے گزرے مولا کے ساتھ ہزار ہزار کم ہونے لگ گئے غم کی بات یہ ہے کہ مولا کے ساتھ پہلے بیعت کے لئے کئی ہاتھ امادہ ہوئے لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے چھوڑنا شروع کیا عرباب اعضاء تمام آتمیوں سے میری یہی دعا ہے کہ ماتمی سلامت رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عید والے دن ہم روتے کیوں ہیں اس بات پہ روتے ہیں کہ بی بی رکیہ صلی اللہ علیہ کی جوڑی عید والے دن زبا ہو گئی عید والے دن سرکار مسلم کو شہید کیا گیا ہم اس وجہ سے روتے ہیں روایات میں لکھا ہے کہ مولا مسلم ابن عقیل جب گئے کتابیں لکھتی ہیں خواتین آئیں اپنے اپنے بھائیوں اپنے اپنے شہروں کا ہاتھ کر کر لے جاتی ہیں نوایت کے تیسرکار مسلم نے پیچھے دیکھا اب تیرہ افراد تھے آئستہ کم ہوتے ہوتے صرف مولا مسلم اور مولا مسلم کے دو صاحب زادے رہ گئے اور ایک حانی ابن عربہ رہ گیا حانی ابن عربہ رہ گیا مولا مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے اپنے دونوں صاحب زادے ابراہیم محمد کو جناب مسلم کو پتہ تھا سرکار علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے حوالے کیا مولا مسلم ایک گلی کے اندر چل پڑے گلی میں چل پڑے مقتل لکھتے ہیں کہ عربہ مقاتل نے لکھا مولا گلی میں چل پڑے حق کے ایک دروازے پر بیٹھ گئے جس دروازے پہ مڈا مولا مسلم باب الحوائج بیٹھے ہیں جو نے لگ گئے گئے اتنے میں وہ عورت مومنہ تھی نام اس کا توہا تھا وہ عورت اس نے کہا کون ہے آپ سرکار نے کہا میں مسافر ہوں کہاں کا مسافر ہے مولا نے کہا میں مدینہ کا مسافر ہوں جب یہ نام آیا مدینہ کا اس نے کہا چاہتا کیا ہے مولا نے کہا مجھے ایک جام پانی کا دو وہ پانی لے کیا ہی مولا نے پانی پیا اسے دروازہ بند کر دیا اب سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام بیٹھے رہے دروازے پہ وہ عورت آئی مولا کے پاس دوبارہ اس نے کہا ابھی تک گئے کیوں نہیں حالات آپ کا معلوم ہیں کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ جا کیوں نہیں رہے وہ کہ فرمایا میرا کوئی گھار ہو تو میں جاؤں میرا مدینہ گھار ہے میں کوفہ میں مولا کا سفیر بن کیا ہوں کس کے سفیر مولا نے فرمایا میں حسین ابن علیہ کا سفیر ہوں اب مقتل کہتے ہیں ارباب مقتل ہے مولا مسلم ابن عقیل جو کتابوں میں لکھا وہ پڑھنے جا رہا ہے بس کتابیں لکھتی ہیں کہ مولا مسلم ابن عقیل علیہ السلام اس عورت نے کہا مولا میرے گھار رہا جائے مومنہ تھی مولا اس کے گھر چل پڑے اس کے گھار رہا گئے جو مولا علیہ السلام اس نے دیکھا اس نے کہا مولا میرا بیٹا ہے لالچی مولا آپ اس کبرے میں اس حجرے میں قیام رکھیں مولا علیہ السلام اس حجرے میں چلے گئے روایتیں کہتی ہیں اس کا بیٹا آیا تو آکا اس نے نہ آکے یہ تاریخی مسائب پڑھو جو مقاتل میں لکھا ہے منتحی العمال کتاب کا نام ہے شیخ عباس کمی لکھتے ہیں اس روایت کو کہ وہ عورت اس کا عورت کا بیٹا آیا اس بیٹے نے جب دیکھا نا اپنی ماں کو تو اس نے کہا کہ مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈا جا رہا ہے اس کو ڈھونڈنے کی یہ قیمت ہے تو اس کی ماں نے کہا وہ باب الحوائد ہستی ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا تم تو انہیں پکڑانے کی بات کر ان کے خلاف کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے گناہ تمہارا سرزاد ہو اس نے سمجھایا جب اسے آہٹ محسوس ہوئی نا کمرے میں اس نے کہا مجھے بتایا جائے کمرے میں کون ہے اب مقتل لکھتی ہے کہ جب اسے بتایا اس مانے کا وعدہ کر بتانا نہیں کسی کو اس نے کہا نہیں بتاتا اس نے کہا اس کمرے میں باب الحوائد مسلم ابن عقیل علیہ السلام موجود ہیں جب کمرے جب اس کو یہ پتا چلا ابن زیاد تک یہ بات پہنچ گئی بادشاہ مسلم گھار میں ہے اب امام صاحب کا جملہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں نے تلوارے لے کر یہ بادشاہ مسلم ابن عقیل پہ حملے کے لئے آگئے انہوں نے کہا گھر سے باہر آتے ہو کہ ہم دروازہ جلا دیں بتانی مدینہ کا جلتا ہوا دروازہ یاد آیا مسلم ابن عقیل علیہ السلام گھر سے باہر نکلے رو کہ مسلم بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا مومنہ تیرا پڑھتا ہے کہ تیرے گھر کو کوئی آگ لگائے سرکار مسلم ابن عقیل گھر سے باہر آئے روایتیں اور باب مقاتل لکھتے ہیں کہ لوگ گھڑوں کی چھتوں پر عورتیں چڑ گئیں باہر مرد چڑ گئے ان کے ہاں کے میں تلوارے تھی نیدے تھے کہیں سے نیزہ تھا کہیں سے تلوارہ تھی باب الحوائج اکیلے گھڑے تھے کبھی کہتے ہیں آج میرا بھائی عباس ہوتا زخموں سے چور سرکار باب الحوائج مولا مسلم ابن عقیل ہر طرف سے زخم آ رہے ہیں تلواریں آ رہے ہیں اور اوپر سے خواتین آگ کو کپڑوں پہ لگا کے بادشاہ کے زخموں پہ پھینکتی ہیں اب عرباب عزا یہ بات سنیے کہ لوگوں نے پتھر برسائے اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے گرم ریت مولا پہ پھینکی سرکار باب الحوائج مولا مسلم ابن عقیل علیہ السلام تنہا مولا جنگ میں لوگوں کو فننار بھی کر رہے ہیں لشکر ابن زیاد بھیج رہا ہے وہ فننار ہو رہا ہے اب رو کے کار انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری فوج ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا یہ باب الحوائج ہے شیر خدا کا رشتہ دار ہے اس کو اس طرح نہیں مارنا اس کو دھوکے سے شہید کیا جائے بس روایتیں ہیں پیچھے انہوں نے گڑا کھودا مولا کا گھوڑا قریب آیا اب ماتمیوں کے ساتھ میری اپیل ہے اس جملے پر ماتم ضرور کریں کیوں بادشاہ گھوڑے سے جب زمین پہ گرے ایک حرامزادے نے تلوار ماری جو مولا کے گلے پہ لگی اب جب زرب تلوار کا لگنا تھا باب الحوائج جناب مسلم ابن عقیل بادشاہ گھوڑے سے زمین پہ گرے میرے مولا مسلم ابن عقیل علیہ السلام اس گھڑے میں گرے کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا کسی نے تیر مارا مولا کو گرفتار کر کے ابن عزیاد کے دربار میں لے آئے کہتے ہیں ہمارے امیر کو سلام کرو مولا نے فرمایا میرا امیر صرف حسین ہے باب الحوائج علیہ السلام سے کہا کوئی وسیعتیں جو آپ کرنا چاہیں مولا نے کہا میری پہلی وسیعت ہے میں یہاں مقروض ہوں کوفے میں میری ذرہ میری خود بیچ دینا میرا قرض ادا کرنا دوسری میری وسیعت یہ ہے میرے آقا حسین کو کوفہ نہ ہے کوفہ کے لوگ بڑے بدتمید ہیں بے حیاء ہیں مولا کوفہ میں نہ ہے اس نے کہا تیسری وسیعت مولا مسلم ابن عقیل نے رو کہ کیا میرے جنازے کو گھوسل دے دینا گھوسل دینا کفن دینا اس نے کہا اور وسیعت مولا نے کہا میں نے نماز پڑھ رہی ہے نماز نماز میں نے پڑھ رہی ہے اس نے کہا ساری وسیعتوں پہ ہم عمل نہیں کریں گے آپ نماز پڑھ لیں بادشاہ نے نماز پڑھی آخری روایت میں بر چھوڑو مولا علیہ السلام جناب باب الحوائد سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوئی ان ملعونوں نے دار اللہ مارہ کی چھت پہ چڑھایا مار مار کے مولا کو دار اللہ مارہ کی چھت پہ چڑھایا مولا کو کہتے سر جھکو اتنا مارہ کے مولا کا سر جھکا حرامزادے کا نام کتابوں میں جو لکھا ہے بکر بن حمران تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سوار کیا سار بھی زمین پہ پھینکا جسم بھی زمین پہ پھینکا اب ماتمیوں سے میری اپیل ہے اس جملے پہ ماتم ضرور کریں کہ مولا مسلم ابن عقیل کا جب عید والے دن مولا زمین پہ آئے نا کوئی کہتا ہے رسیاں لے آؤ رسیاں مولا باب الحوائد کے قدموں میں تھی میں کوفے کی گلیاں تھی کوئی کوفے کی گلیاں ایسی نہیں تھی جہاں سے باب الحوائد کا جنازہ نہ گزرا ہو کوفے کی گلیوں میں بادشاہ کا جنازہ تھا بس آخری جملہ جب مولا حسین پہنچے ہیں نا ایک مقام پہ رکے ہیں ایک بندہ کوفے سے آیا مولا کہا کوفے کے کیا حالات ہیں رو کہ کہتا ہے مولا مسعوس نہ کرنا میں نے جو حالات دیکھے ہیں اب اس سبیان و براسل مسلم کوفے کے بچے مسلم کے سر کے ساتھ کھیل رہے ہیں رو کہ مولا رونے لگ گئے جب میرے مولا کا گریہ بھرا کہتا مولا اتنی بات نہیں ہے ہاتھوں سے نہیں کھیلتے پیروں سے کھیلتے ہیں مسلم کا سر کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے اللہ 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 اللہ